اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تازہ دودھ بہت مہنگا ہو رہا ہے جیسا ہی پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو تازہ دودھ مہنگا ہو جاتا ہے اب کیا کرے انسان اپنا بجٹ اپنے بجٹ میں کس طرح پورا کرے تو ایک اس کا حل یہ ہے کہ مناسب باؤ میں فل کریم دودھ ملتا ہے پاودر کے شکل میں اس کو چائے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہر ریاست سے بہتری چائے جس سے بنتی ہے ان نیٹریشنز پر ملتے ہیں تو بہرحال تازہ دودھ کی تو بات ہو رہے ہیں اگر تازہ مل جائے تو لیکن یہ بھی ایک تجویز دے سکتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ دودھ کا پاودر خرید لے تو اس سے آپ چائے بنا سکتے ہیں دھائی بنا سکتے ہیں اور چیزیں بھی سویڈ ڈیش وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ جوڑیا بازار کے اندر ایک دکان ہے اس کا نام اتفاق ہے کارنر کی شوپ ہے اس میں آٹھ سو ساٹھ روپے کلو والا بھی دودھ ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ازار اسی فی کلو ہے ہے جس کا آدھا کلو کا میں نے لیا ہے پان سو چالیس میں اور کارٹر کلو یعنی ایک پاؤ وہاں پیکٹ جو ہے بھگر پرینٹنگ کے یہ میں نے لیا دو سو ستر میں اور ان کے پاس ساڑھے تیرہ سو یا تیرہ سو ساٹھ والا بھی کچھ کوئی کولٹی تھی جو بے شک اچھی کولٹی ہوگی لیکن یہ کولٹی جو میں نے لیا یہ بہت اچھی کولٹی ہے اس کو میں یوز کر رہا ہوں کافی دنوں سے تو نہ دودھ دینے جانا اور نہ اتنی مہنگائی مہنگا دودھ دینا تو یہ کہ یہ ایک حل ہے جب تک مہنگائی کم نہ ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی اور مفید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے شکریہ السلام علیکم